قرآن کی تفاثیر کی غلط ہوں اور بانی سے صلاح ملیہ کی تفاثیر صحیح ہوں مسلم اول تو یہ کہ زبان عربی تو کسی ایک قوم کی ملکیت نہیں ہے جب قرآن کریم عربی میں نازل ہوا تو ساری دنیا کے لئے قرآن کریم ہے اس لئے دنیا میں کوئی بھی عربی کا علم حاصل کر کے قرآن کا فہم حاصل کر سکتا ہے ونہ تو نعوذ باللہ منزلک ساری دنیا جو ہے بھاری اکثریت وہ ڈس ایڈوانٹیج پہ ہوگی اور صرف عربوں کی عربی ہی قابل قبول ہوگی دوسرے یہی عربی زبان جس میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا یہ کفار مکہ کو بھی تو آتی تھی اور بہت بڑے بڑے عدیب اور شعرات ہیں جن کا سکہ چلتا تھا آج تک مکمان عدیب مفسرین بھی کوئی ایک بھی ایسا مفسر نہیں جو ان کا حوالہ نہ دیتا ہو قرآن کریم سمجھانے کے لئے اور ان کی بھاری اکثریت بے بہرہ رہ گئی ان کو نہیں سمجھاتی تھی قرآن کریم کی پھر قرآن کریم نے خود قرآن فہمی کے لئے جو شرط مقرر فرمائی ہے اس میں یہ شرط ہے ہی نہیں جو بیان کی جا رہی ہے قرآن کریم تو فرماتا ہے لا يمسحو اللہ المتاہرون اس کتاب کو سمجھنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ پاکیزگی ضرورت ہے اور لا يمسحو کا اتنا زوردار کلام ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اس کو چھو بھی نہیں سکتا جب تک خدا متاہر نہ بنا دے خدا اپنی طرف سے پاک نہ کر دے اور چھونے کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو عربی ہو یا عجمی ہو گلے سے لگائے پھرتے ہیں ہمائل بنا کے گلے میں لٹکاتے ہیں پیسموں کے لئے اٹھاتے ہیں چھو تو رہے ہیں مطلب یہ ہے مضامین کو کو لمس بھی نہیں کر سکتا مضامین تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچی پاکیزگی عطا نہ ہو تو جو مضامین تو اس کے کھلے کھلے ہیں وہ تو سب پر مشترک ہیں ان کو تو عیسائی بھی پہنچ جاتا ہے مراد یہ ہے اس کلام کا عرفان خدا کی طرف سے خالص عطا کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتا اور اس کے لئے نہ عربی کی شرط نہ عجمی کی شرط پھر مسلمان چوٹی کے علماء اور مفسرین تو وہ گزرے ہیں جو عجمی تھے حضرت امام بخاری کو اتنے جو عظمت دی جاتی ہے وہ کون سے عربی تھے حضرت صاحب عبدالقادر جلانی کون سے عربی تھے اور بہت بڑے بڑے چوٹی کے مسلمان بزرگ گزرے ہیں بلکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جو ایران میں پیدا ہونے والے مسلمان بزرگ ہیں یا خدمت دین کرنے والے ان کا پلہ بھاری ہے بہت بڑے عظیم الشان علماء پیدا ہوئے ہیں غیر عرب اسلامی دنیا میں اور اس لسلہ جاری ہے بی بی اس لیے یہ تو محض ایک نفس کا بہانہ ہے پھر ایک اور بحث یہ چل پڑے گی کہ وہ جو مفسرین ہیں عربی ان میں سے غیر عرب کتنے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں شاید سوال کرنے والے کو ان کی تفسیر کو کس کون سا مقام دیں گے جو پہلے غیر عرب مفسرین گزر چکے ہیں اور پھر حضرت مسیم علیہ السلام نے جو لکھا ہے اس کی پچھان تو معاظنے سے ہوگی اثر میں جو شخص بھی حقیقت حال کو پہنچنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ جو تفسیر حضرت مسیم علیہ السلام کی ہے اس کو سامنے رکھے پرانے مفسرین کی تفاصیر کو یا نئے مفسرین کی تفاصیر کو سامنے رکھے جہاں جہاں اختلاف ہے وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے معاظنہ کرے تو اس کو حقیقت مل جائے گی زمین آسمان کا فرق ہے تفسیروں میں بہت سے ایسے معاملات ہیں جو نئے زمانے کے لیے نئے سرے سے حل کرنے ضروری تھے کیونکہ اسلام پر اتراز نئی قسم کے علوم سے پیدا ہونے شروع ہوئے لوگوں کے رجحانات بدل گئے معاشرہ بدل گیا سائنس نے عدیم تبدیلیاں پیدا کر دیں ان امور کے متعلق تو بہرحال آج کی دنیا میں ہی کوئی مفسر پیدا ہونا چاہیے تھا اور اس دور میں حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے جو روشنی ڈالی ہے وہ آپ کے سوا سارے مفسرین کو مل کر بھی توفیق نہیں ملی کہ ان چیزوں کی طرف اس طرح اشارے کرتے اور سمجھاتے ازال اشار اتلت اونٹھویاں بیکار کر دی جائیں گی یہ جو سورہ مرسلات میں جو پشگوئی ہیں ساری حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے آکے کھول دیں اسی طرح سورہ تکوین تکویر میں اور اسی طرح دوسری صورتوں میں جو عظیم و شان پشگوئی ہیں تھی آئندہ زمانے کی اجادات کے متعلق تمدنی معاشرتی تبدیلیوں کے متعلق اس پر حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو اللہ نے اطلاع دی تو اگر کوئی تحقیق کی ردر سے دیکھے گا تو وہ تو بات کھل جائے گی کوئی اس میں جھگڑے کی بات ہی کوئی گیا فرمائیے کوکس صاحب اور کوئی دوست نہ ان سارے چویزیں اور میں کٹھے بٹھیں آپ نے تو وہی کہا جس طرح اس نے مومن نے کہا تو مومن کے شیر ہے نا کہ تُو میرے پاس ہوتا ہے گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا آپ کو سوال اسی بہت یاد آیا گیا جب کوئی دوسرا نہیں ہوگا اچھا اچھا کوئی دوسرا اگر کچھ سوال پوچھنا چاہیں تو شوق سے تشریف لائیں آجیں تشریف ان کے ہوتے ہوئے آپ کو موقع ملنا مشکل ہے بشیر حیات صاحب اسلام علیکم حضور سوال تو میرے پر دو تین ہیں لیکن ابھی میں ایک ہی پوچھوں گا اگر حضور مزید اجازت دیں حضور مہربانی فرما کر اس مضمون پر مزید روشنی ڈالیں نیز جیسا کہ اسلام کی تعلیم کے مطابق کس مضمون پر بات ہی نہیں ہم نے کی کس مضمون پر روشن ڈالوں مدرجہ زیر نیز جیسا کہ اسلام کی تعلیم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اسلام سے پہلے انسان زمین پر موجود تھے لہٰذا وہ کوئی زبان تو بولتے ہوں گے تو کیا ہم اسے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اس کام کے لیے وحی اور الہام حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جاری تھا حضور نے اس سے پیشتر فرمایا ہے کہ بعض اسکالرز کی رائے کے برعکس جن کا خیال تھا کہ انسان نے بولنا اور زبان کا علم تجریجن سیکھا ہے حضرت مسیح معود علیہ السلام نے قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں فرمایا کہ انسان نے زبان یعنی لینگویج اللہ تعالیٰ کی وحی اور الہام کے ذریعے سے سیکھی ٹھیک ہے اس پہ آپ کو علجن کیا ہے آپ کو غالباً دماغ میں یہ خیال جا رہا ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے تو خدا نے پہلا کلام ان سے کیا ہوگا اور اگر اس سے پہلے خدا زبان سکھا چکا تھا جیسا کہ ظاہر ہے کہ سکھا چکا تھا اللہ تعالیٰ سے حضرت آدم کی بات ہی زبان میں ہوئی تھی تو پھر وہ پہلا شخص جس پر وحی نازل ہوئی وہ پھر پہلا نبی بن گیا یہی آپ کے ذہن میں نہیں نبی نہیں حضور وحی یہ نبوت تو میرے خیال میں حضرت آدم علیہ السلام پر ہی ہوئی واضح ہے نا بات یہ تو پھر اتراز کہ اگر پہلے خدا نے زبان سکھا دی تو آپ کو کیا اتراز ہے اتراز تو نہیں حضور یہ بتا کرنا ہے کہ وحی اور انہام عام کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے شروع ہوا دیکھیں وحی کے ذریعے ایک بات سکھانا یہ بہت بڑا وسیع مضمون ہے آدم سے پہلے انسانوں آپ کو خیال آیا شاید کی مکھی کا کیوں خیال نہیں آیا وہ اس سے بہت پہلے بستی تھے موسیقا